تو آ اللہ اجازت گوما بغیر اللہ اجازت کس گپ جت نہ کھا سفارش اٹھ جا گا کس گپ نہ جا ہنچوکہ دیم آیت کھائیں اور گستگاہم اشمائش کھت گا اللہ جل جلال فرمائنے سورہ بقرہ اتہا آیت القرسی ماشوان حرق سیادیں اللہ تعالی فرمائنے من ذا اللذی یشفع عندہو اللہ بی اذنے قائنت ہما کہ اللہ قررہ سفارش کنت اللہ غرا قیامتا سفارش کان اللہ بی اذنے ابید اللہ اجازتہ ابید اللہ اجازتہ تھے کہ کس سفارش نہ کھا اللہ اجازت بھی نیھ سفارش کتہ نہ مردم سفارش بیتھتے ہیں اور کئی واسکہ کھائیں دیمہ کہتے ہیں تو ای دومی چیزیں اللہ سفارش دہ نبید یعنی اللہ اجازت دہ نبید کا سفارش کتہ نہ کھا اور اللہ تعالی فرشتانی بارہ فرمائنی لا یتکلمون الا من اذنہ لہ الرحمن وقال صوابہ فرشتانی بارہ اللہ وشی کے لا یتکلمون فرشتہ عظیم اللہ مخلوق ایہم قیامتہ وشتاتہ گا صفہ اور لا یتکلمون ایہ اصلاں گپ نجن اللہ اجازتہ بگر یعنی فرشتہ اللہ اجازتہ بگر اپنا جناب گوڑے عیدے کے کہیں ما دنیا اللہ اللہ مسالہ چپا کے بلے دنیا ما بچھا رہے ہیں دنیا حاکمہ ہما حاکمہ کے عزت و مقام ہی ہستے پس لما ایہ خلیج دوکو مگن دے حاکمہ نے تو آیا ما شما اگا حاکمہ نے دیوانہ رہے ہیں بچھا رہے ہیں تو آیا ہر یک کے حاکم دے ہیں پاد کہتے ہیں آیا یہ صلاحیت ہے کہ اگا پکا نا آیا یک معززیں دیوانے بلاہیں دیوانے مزر مردمان دیوانے تو عودہ یعنی ہرکس ہے نا ہرکس کرسیہ پاہدے ہیں اے دے مگا پچھا یک کے آدمہ یک کے آدمہ نا یہ دنیا بادشاہ بچھا رہے ہیں چھے جائے کہ ہما کے آ درستانی بادشاہ ہیں عظیم پروردگاریں عودہ درستانی بادشاہیوں خلاسیں دنیا بادشاہی بھی تھا ولی دنیا آخرت درستانی بادشاہی خلاسیں درو عبیدان درو سرش جہلیں دروس اللہ رب العالمین دیمائیا اور اللہ عظیم مخلوق اللہ دستائیں تو ای وحدہ اللہ جل جلالہ تا اجازت نہ دا کس گاپ ہو نہ جا تو ادھا اللہ فرمائنی مندل لذی اشفع اندہو اللہ بی اذنے اللہ اجازت گوما نی سفارش بیتے ما من شفین اللہ من بعد اذنے سورہ یونس سے تہا آیت نمبر سی اللہ تعالی فرمائنی ما من شفیع خس سفارش کتنا کان اللہ من بعد اذنے اللہ اجازتہ بغیر تو ای سورہ یونس سے آیت ہے اور امی پہ سورہ نجم آیت ہے وَكَم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعَا چِنچو فَرِشْتَيَا فِي السَّمَاوَاتِ آسمان آنِ تَحَا تعداد لا تعداد ہے لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعَا آنِ سفارش ہیچ کار نکا ہیچ سفارش نبید اِلَّا مَگَرْ هَمَا اِيَّا کہ اللہ اَيَّا اِجَاسْتَ بِدَا اِيَّاكِ وَيَرْضَ اور دومی سہیمی چیز ہمشیں کہ اللہ ہمائی چے رازق بھی ہمائی سفارش بھی یہ نہیں کہ ہر کس یعنی کافر مشرقی اور اللہ نافرمان اللہ منکر ہر کس پاتھ کے اس سفارش کار یہ سفارش کار یا اسی سفارش بھی نہ بلکہ اولاً سفارش اللہ حق کس کر رہا لوٹک مابید برچہ اللہ حق اللہ چبلوٹے اور دومی اللہ اجازت بھی نیس سفارش بھی اور سہیمی آہمشن کہ سفارش کئی وستابید ہمائی ہے کہ اللہ رازقین چاہیے ہمائی سفارش بھی بس وَلَا تَنْفَوْ شَفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اس سورہ سبع آیات آیات نمبر بست سے اللہ تعالی فرمائیں وَلَا تَنْفَوْ شَفَاعَةُ عِندَهُ اللہ کے رش فارس ہچ کارا نہ دند إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مَگر ہمائیے کہ اللہ اجازت بھی دند یعنی اللہ اجازتہ بغیر کس سفارش کتنا کان ای عقیدہ اور ایمان زانگلوٹی وَأَمَّا مِمَنْ تَكُون اور سفارش کے کت کان ایم اللہ جل جلالو بیان کتا سفارش اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کانت انبیاء کرام کانت اور فرشتہ ہم سفارش کانت حتیٰ کہ عام مومن ہم سفارش کنا اور حتیٰ کہ ایشمہ حدیث گستہ پوشتہ کہ گوانڈکیں تفل کے معصوم وفات بھی نابالگیں اور مات پیتہ ایسا رہ صبر کنا اللہ حکم سرا ناراضگی نہ کنا ہمیں تفل معصوم جنتہ باب درواز کا ہوشتی مات پیتہ سفارش آ کان اور جنتہ باب یعنی عام مسلمان سفارش کنا نیکی صالحیں اور انبیاء کرام اور فرشتہ ایدرو سے فارش کنن تے بلے اشیاہ مؤصولی ہیں اللہ جل جلال فرمانی لا یتکلمون اللہ من اذن لہ الرحمن وقال صوابہ فرشتہ نبارا اللہ سورہ نبائی کہ فرشتہ گپ نجنند قیامت روچہ اللہ اجازتہ بغیر وقال صوابہ اور ہما چیزہ گشند ہما گپہ گشند کیا حقیں گپیں نہ حقیں گپا کسی صفارش ہو دا قبول نبیت ابراہیم علیہ السلام عظیم پیغمبر توحید امام الانبیائیں امام الانبیائیں اور اللہ رب العالمین بعض قرآن مجید ذکر کھو تھا آسے توکا دور دی اگبیت واتی پیتا ایے کافریہ حدیث آسنے سہی بخاریہ کہ قیامت روچہ ابراہیم علیہ السلام واتی پیتا گندی اور پیت جہنمہ دور دی اگبی برگ آئینتی دوزہا کہا ابراہیم علیہ السلام پیتا ادب چار معظیم مقام ام نواجہ یہ قیامت روچ عظیم روچ سکی مزن خطرناک کہ پیغمبر پیت آئی دیمہ آئی جہنمہ دور دی اگبیت برگ آئینتی ابراہیم علیہ السلام واتی پیتا اے اللہ اے منی پیتے پیتا پیسر ملاقات کا پیتا گوشید کہ من تر نوشتا کہ منی نافرمانی مکا من نوشتا منی گپا بزیر پر چی کے منی اللہ حکم گونے تو منی گپ نظر تا تو ابراہیم علیہ السلام پیتا گوشی مرچی تی گپا زیرا نو بھلے آ دور آوہد ختمی نزی رگے نو رسول اللہ سر ایمان آ رگے آوہد ختمی آوہد آئے کی بشی من قیامت سر ایمان گندگاں ہیں قیامت دوزہا جنت درستا گندگاں ہیں آئی ایمان کارنا دا ایمان ہمشے کہ موتا پیسر مردم یقین و باور بکن تو ایمان بیاری المہم ہمشے کہ ابراہیم علیہ السلام گوشی آگوشی کے منی تیس فرما بردار با تی گپا زیرا اللہ جل جلالو کہر رہا ابراہیم علیہ السلام گوشی اے اللہ اے من رب تو منا دنیا گوشتا کہ من تر رسوانا کنا من تر بیزت نکنا رسوانا کنا اور مرچی منی خیال مسترین منی بیزتی ہمشے کہ منی پیت منی کماش آ دوزہ دور دیگویت تو اے اللہ تو وقت گوشتا ماتی بیزتی نکنا اللہ رب العالمین فرمائنی کہ کافر واسطہ سفارش نہیں کافر واسطہ سفارش نہیں اللہ رب العالمین کرم فرمائنی اور رحمت کان کہ ابراہیم علیہ السلام و السلام پتا شکل جہانوری اگر بدل کان نہیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام و السلام تسلیبی بھی یا قسمیہ نعا دوزہ آسان حضب اللہ دور دیگوی یعنی یا گرک کے شکلہ بھی اور آیا قیامت روچہ اللہ تعالی جہنم آسد دور دا اسے ہی بخاری حدیثیں اور ایمان آرگ لوٹی یعنی اذا بچارے نہیں پیغمبر پتے ہیں کہ پیغمبر وہ تھی پتے سفارش ہم کتنا کام وہ تھی پتے ہیں آ کافری آئی سفارش نبی مشرقی آئی سفارش نبی ہر کس امین چو زور بے جا اشانی سفارش اشانی بابتہ قبول نبی اللہ جل جلالو ای وقت قرآن توکہ سورہ انبیاء فرمائنی بستو ہشتو میں آیا تھے ای مردم کے منگو سفارش کنا اللہ تعالی وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى اس سفارش کنا ہما مردمیں کہ اللہ چاہیا رازگیں اور آیا اللہ کافرہ چاہ رازگیں کافرہ چاہ رازگ نہیں اور اگر کافرہ چاہ رازگ بھی اللہ تعالی جنت ہے با آئی دوزہ دور نہ دا اور اگر اللہ تعالی کافرہ چاہ رازگ بھی اگر نغشتے سجیں پیغمبر رہا جاتے گا کہ شما کفرہ یا اللہ بکنے شرکہ یا اللہ بکنے اللہ کفرہ اور شرکہ چاہ رازگ نہیں وقتے کہ ای حالتہ مردم وفات بھی کفر کان شرک کان اللہ نمنو کے قیامت نمنو کے نبی نمنو کے آئی سنت نمنو کے حدی و طریقہ نظیروں کے ای مردم قیامتہ سفارش نبیت جنت رہو گتی جاگا اس سفارش نبیت دیں اللہ جل جلال فرمانی سورہ طاہا تہا آیت نمبر یقصد نو یوم ایدن لا تنفعو شفاعت الا من اذن اللہ الرحمن و رضی لہو قولا ادھا دو چیز اللہ بیان کو اس سفارش اصولا کہ اللہ تا یا آر اچا لا تنفعو شفاعت شفاعت کا سکار ندن الا من اذن اللہ الرحمن اول اشار تمشے اللہ ایجازت دا نی سفارش کا و رضی لہو قولا اور ہمائی کے سفارش بیگ آئیں ہمائیہ چھے اللہ رازگیں ہمائیہ کے رازگیں ہمائی سفارش بیتیں قیامت روچا اور اللہ تعالی ہنچکمہ انگوشت مومنہ نے سرہ رازگ ہیں اور کفارہ نے سرہ رازگ نہیں چموستہ ہنے سفارش ہم نبی قیامت روچا اور شید دلیل باز ہم اور شید دلیل باز ہم کہ قیامتہ کافرے نمنوکے منکر آئے سفارش نبی آئیے کہ سفارش نبی آئی جاگا جہنم نعوذ باللہ اللہ جلے جلے فرمائے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاع سورہ غافرتہ آیت نمبر حجدہ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ظَالِمَانِ وَاسْتَا آکِ ظَالِمِينَ ظَالِم مَشْرَانِ چُوپِ اسرہ وَشْت قرآن مجید تاہا وقتی کے ظلم ظالمین کے کہتے ہیں تو آئیے چھ مراد اولی آہمشے کے کافر ہیں آ کافر ہیں ہمیں پہ مجرم قیامت روچہ قرآن مجید تاہاستے ہیں آئیے ہم معنی و مراد مجرم ہیں یعنی کفار ہیں تو عید مجرم رندہ کہانتے ہیں تو مَالِظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ اللہ تعالیٰ فرمائنی قیامت روچہ ظالمانی کافرانی منکرانی ہیچ حمیم دوست نیستیں کس آنی مدتا کتنکا وَلَا شَفِيعٍ يُطَار اور کس آنی سفارشان کتنکا آنی سفارشو نبیت ایکی غیر اللہ ابادتا کنا اللہ گوم شرک کنا کفر کنا نعوذ باللہ سانی سفارش نبی وقال تعالی اللہ جل جل فرمائنی وَمَالَنَا مِن شَافِعِين وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم جنت دوزہ کے کفار رواند آوات گشان کہ مَالَنَا مِن شَافِعِين مَارَا مَرْچِ سفارش کنو نیستے کس چشین نیستے کہ میں سفارشا بکا مارا دوزہ چھ در بکا وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم اور نا مَارَا شَفِعِن دوستے ہستے کہ دوست مرچی میں کارا بیتے دنیا کفار وَدْمَتا دوستا یکی دو میں مَدتا کنا اور ہرکا سمجھی کہ مَنی پیش ہوا ہمیں کافر ہیں فَلَا قِيَامَت روچا چونہیں اُدھا کس دوست نبی فَمَا تَنْفَعُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِين آہاں یعنی کفاران منکران سفارش کارنکا آہاں سفارش کس کتنکا اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش دیئے قبی قیامت روچا اور یہ حدیث موجود ہیں تو سفارش یہ شرطہ نگومہ ہستیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ رب العالمین قیامت روچا مَعَرْشِ چیرہ اللہ سجدہ کنا اور سکیند راجے سجدہی کنا اور اللہ توصیف و تعریف ہمیں چو بیان کنا کہ مَن دُنیا نَزَان تَا یعنی اللہ توصیف و تعریف کہ دنیا مَن دنگا نَزَان تَگا عَوْدَا اللہ تعالیٰ مَن دِلَا ہمیں چو توصیف و تعریف اللہ اے دا اللہ ہوتی پاکی پر وردے ہوتی جند رب تو مَن اللہ توصیف و بیان کنا حمد و سنائے بیان کنا دراجے سکی سجدہی کنا پَدَا گُشَقْ بِیتْ اِرْفَعْ رَسَكْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتسارا جس کا اشفہ نِس سفارش بکا سفارش بکا یعنی سجدہ چے بعد اجازتہ چے بعد سفارش بکا اے پیغمبر تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان تیامت روچہ سفارش کرنے اے کجاں سفارش ہیں اے سفارش ہم آئیں اولی براہ کے حساب و کتاب بھی شروع بھی یعنی مردم سک باز تنگی تو کھائیں سک باز سختی تو کھائیں روچ آسمان عط کا نزکہ ہیں حیدانی تو کھائیں حساب و کتاب نبی چچو ہزار آنے سال گستہ اے پیغمبر کر رہا رہا آئیہ آخری واجہ رسول کر رہا واجہ رسول ہے اے مختصر حدیثی نی واجہ سجدہ کا بھی اور دعا کا اللہ کر رہا اللہ صفات بیان کا نو اللہ تعالیٰ عشق ہے سراسچس کا نو سفارش کا نو سفارش ہے دا چیئے گے اے دا سفارش ہے کہ اللہ حساب و کتاب جلدی بھی گر اے سفارش اے اوکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استدگے ہچ پیغمبر ہی سفارشہ نہ کا اے خاص اللہ نبی واسطہ ہے ایک مستنی سفارش ہے اور مقام محمود ہوں ہمشے مقام محمود کہ ما شماعے قرآن مجید تو قاسد ہیں اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہر کس کے باہنگا عشقا اے اکبلائیں حدیث عظیمی اسے یاد کرنے اور عمل کرنے ہر کس کے باہنگا عشقا اور باہنگا چھے بعد منسرہ درود واند اور اے دعایہ واند دعایے باہنگے چراندی دعایہ واند اللہم ربہ دید دعوت التام والصلاة القائمہ آت محمد الوسیلت والفضیلہ و بعث مقام محمود اللذی وعدتا ہر کسی دعایہ واند مقام محمود یعنی ای عمل کسانی عملی کسانی عملی قیامت روچہ بلے اللہ تعالیٰ سفارشہ اللہ عبدالعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای مردم واسطہ سفارشہ کان چھے مواسطہ ای چیزہ احمیت دیا گلوٹی تو ادھا ہمشے کے وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش ثابتیں اور ہمیں پہمہ وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش دیکھ جاگئے ہوں واسطیں آکو جاگا آو وقتی کے جنت مردم پہل صلی اللہ علیہ وسلم گوزی جنت دروازہ بند دے ادھا وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درست مخلوق واسطہ مومنان واسطہ اولی پیغمبر آبی کرتا آخری درستان واسطہ سفارش کان اور جنت دروازہ پچکنک بید اور اولی مردمیں کے آواجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگوزید اور اولی امت آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے امتیں مومن مسلمان گوزنتیں تو جنت دروازہ کے پچکنے کے ہم سفارش اے خاص وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہمیں پہ ہمارے دگی سفارش ہیستیں آئیے ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان آہمشن کے ہما مردم کے جنت دوزہ مستحق کان مومنہ مسلمانہ آہ دوزہ مستحق کان آہنی گناہ باز بتگا نیکی کم تیران اللہ تعالی حکم کیشن دوزہ برے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمدہ سجدہ کا اور دعا کا اللہ کر رہا فدا اللہ تعالی اجازت دان ادائی مردمان واسطہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کا کشن دوزہ مابرے تھے اور یہ سفارش اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیر اگوی اور ہمیں پہ ما دگی ایک سفارشی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آہستے آمشے کے لہتے مردم مسلمانہ مومنہ بلے اہن گناہ بازہ توبہ اشنکتہ وفاد بھی تکا نیکی کم تیرا ای دوزہ آسا دور دے اگبان دوزہ آسا دور دے اگبان مستحق کا دوزہ ہے دوزہ دور دے اگبان تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارشہ کا ای وڑی مردمان واسطہ اور حمیرول السجدہ کا حمیرول اللہ اجازت لوٹی اور اللہ رب العالمی اجازت دا ای مردمان واسطہ سفارش کا اور ای مردم دوزہ آسا چے درکنگ بان اور پدا جنتا برگ بان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارشہ کا اور ای سفارشہ ایدگی انبیاء کرام ہوتی امتانو اسطہ کنا اور نیکی صالحی مردم ہم ای سفارشہ کنا قیامت روچہ اللہ دربارہ کہ اے اللہ میلہ تی براتا آ روچک داشتا نماز ونتا مہاں زانے بلے مرچی میگو جنتا نہا دوزہ آیا اے اللہ توشن دوزہ آ چے دربے کام اللہ رب العالمین سفارشہ قبول کام ای وڑے مسلمانہ مومنہ درکن جہنم آسا چے تو ای سفارش کئی واسطہ ہیں ہما کے مومنی ہما کے مسلمانی ہما کے کفر نہ کام ہما کے شرک نہ کام اور اے اللہ اجازت کو ہمائیں بغیر اللہ اجازتہ بیت نہ کام اور ہمائی واسطہ ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہیے چے رازی بھی آ کے اللہ چے عبید دگر آ چے سفارش لوٹی اور دگر عبادت ہے کام یہ سفارش ہے نہیں حقیقت ہے یہ عبادت ہے ہنے قبرانی سرہ روئے اہاں سجدہ کام اہاں توار پھر کام ہن کے رہے دعا کا لوٹی یہ سفارش ہے نہیں یہ دعا ہے یہ عبادت ہے ہر کس یہ رولا ہوئے کام قیامت روچہ یہ سفارش نبی پر چکے یہ کفر کا نہ گائیں یہ شرک کا نہ گائیں اللہ غوما ہن چکے ہنڈویں ہنڈوانی بطا برو سجدہ بکا اور آنکرہ چھ بلوٹی کافر مشرکے اور آئیے چھ سفارش بلوٹی حتیٰ کہ جنہ چھ بلوٹی حتیٰ کہ ملائکتہ چھ بلوٹی حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جندہ چھ بلوٹی کہ اے پیغمبر میں سفارشا بکا اے ہوں شرکے اے ہوں کفرے ورچی کہ سفارش مالک اللہیں اور اللہ چھ بلوٹی اللہ چھ بلوٹے اے اللہ مارا قیامت روچا اللہ نبی صفارشا نصیبہ بکا اے اللہ مارا قیامت روچا اجازتہ بے دے کہ ماں ہمیں مردمان بے ہیں کہ تو چاہنچے رازقے ہو آنے سفارش بھی ہمیں ڈولا چھ اللہ بلوٹی نکوڑ اللہ تعالی رازق بھی تو ای آخرت بابتہ آخری میں بیانہ سفارش بارہ ہے اور ہمیں پہما دو میں موضوع کیاستا اور انشاءاللہ دے میں موضوع تقدیر بارہ اور عید کے بارہ قائن تے اللہ تعالی دعائیں کاللہ تعالی عمل توفیق بدون صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلا علیہ السلام اجمعین